اسلام علیکم میں آپ کا اپنا اسجد رندھاوہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے مراد رندھاوہ مینگو فارم پہ لائے ہوں اور یہ میں نے آپ کے لئے ایک اچھی نئی ویڈیو بنائی ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹرک کہتے ہم اس کو اس میں سے پانی آتا ہے جو خیتوں کو لگایا جاتا ہے اس کو اب نالی بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کیونکہ مجھے گرین ری بہت پسند ہے گرین، فصل عام کے درخت، مینگو ٹریز، گھاس کاغذی، نیمو یہ سب مہنے لگائے ہوئے ہیں اپنے فارم پہ اور جب ہی میں اپنے گاؤں اپنے ولے جاتا ہوں تو یہاں آتا ہوں آکے بیٹھتا ہوں کافی دیر بیٹھا رہتا ہوں اور مجھے یہاں تازہ ہوا محسوس ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے میری روح کو بھی سکون ملتا ہے یہاں کے میں کافی دیر یہاں بیٹھا رہتا ہوں گھونتا رہتا ہوں کیونکہ جب ہم شہروں سے تنگ ہو کے جاتے ہیں کیونکہ میری بھی رہائش سٹی میں ہے مگر جب میں گاؤں جاتا ہوں تو مجھے بہت سکون آتا ہے یہ دیکھیں یہ عام کے درختیں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اور اس کے اندر کپاس کارٹن لگی ہوئی ہے یہ میں اسد رندہوہ یہ میں آپ کو اس کا وزٹ کراؤں گا آج یہ دیکھیں یہ کارٹن جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں جس سے پلے دھاگا بنتا ہے فیکٹریوں میں جاتی ہے یہ یہ دیکھیں کافی عام جو ہیں کافی جو آپس میں مل چکے ہیں یہ رستہ نہیں بیچ میں سے جب یہ اور بڑے ہوں گے تو بلکل یہ گھنہ باغ ہو جائے گا کیونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے بارشوں کا سیزن ہے مونسون جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی آدھا مونسون تقریبا گزر جکا ہے آدھا پیچھے ہے یہ آدھے سے کم ہوگا کیونکہ جولائی کے اینڈ میں یہ پری مونسون شروع ہو جاتا ہے اور یہ اگست جا رہا ہے ابھی جیسی اگست ختم ہوگا تو یہ مونسون بھی ختم ہو جائے گا باقی اللہ پاک کو پتا ہے وہ ہی بہتر جاننے والا ہے یہ سب میرے رب کریم کی مہربانی ہے شکر ہے رب کریم کا یہ سب اس نے دیا کیونکہ آج موسم ویدر بہت زبرز ویدر ہے دھوپ نہیں ہے اگر آپ لوگ کبھی آئیں تو میں آپ کو گھوماؤں ویلیج لائف کیسی ہوتی ہے یہ شام کا ٹائم ہے یہ ہیں مینگو ٹریز کچھ شوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں کیونکہ باغ ایسے ہی تیار ہوتا ہے یہ نیم کے درخت یہ مائی بھاگی یہ تھرکی تھی اس کا بہت مشہور گانا تھا کھڑی نیم کے نیچے ہوتاں ہکلی تو یہ نیم کا درخت اس کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں بڑی مزے کی چھاؤں ہوتی ہے میں یہاں کیا آکھیں بیٹھ جاتا ہوں اس کی چھاؤں میں مجھے گرین ری ہے ہرے آلی بہت پسند ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو پسند ہے اس سے روح کو سکون ملتا ہے انسان فریش ہو جاتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ یہ ان پودوں ان درختوں کے بیچ میں بیٹھیں آگے تو ہی دیر کیونکہ یہ ہوا کو فلٹر کرتے ہیں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں کیونکہ یہ جو نالی ہے میرے بینگو فارم کی سینٹر نالی ہے جو کہ عام کے درخت ہیں وہ کوئی یہ مختلف ہے کوئی چار سال کے کچھ تین سال کے کچھ دو سال کے کچھ تو ابھی لگائے ہیں وہ تری فور منٹس کے ہیں یہ بھی سامنے کباس لگی ہوئی ہے یہ کباس میرے کسی پھٹی بچاؤں تھا کٹن تھنڈی تھنڈی ہوا چل لے ہی ہے میرے کسی پھٹی بچاؤں تھا یہ ہے کٹن کیونکہ جہاں جگہ ہوتی ہے وہ ہم کٹن لگا دیتے ہیں کچھ اور چیز لگا جاتے دیتے ہیں جب یہ درخت بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں لگ سکے گا کیونکہ درخت جو چھاؤں ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی چھوٹے درخت ہیں تو اس میں سپیس ہے تو کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ میری ویڈیوز پہ کمیٹس کیا کریں بتایا کریں کہ کیسی ویڈیو ہے یہ میں فارم ہاؤ سے واپس اپنے گاؤں کے طرف جا رہا ہوں یہ ویلیس لائف یہ میں واپس جا رہا ہوں یہ گنے کی فصل ہیں میں آگے انشاءاللہ گنے کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کیونکہ مونسون کے بعد ہر فصل پہ بہار آ جاتی ہے اس میں جان آ جاتی ہے جسے انسان فریش ہو جاتا ہے شاور لیتا ہے ایسے یہ فصلیں مونسون میں شاور لے لیتی ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ان کو صاف کرنے کا بہت کافی علاقے میں ہوتی ہیں یہ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ بارشوں سے یہ دھولتی ہیں صاف ہوتی ہیں اور ان میں چمک اور خوبصورتی آ جاتی ہے یہ ہے بناناز یہ اب تو میں گاؤں جا رہا ہوں مینگو فارم سے یہ گنے کی فصل شگرکین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سسکرائب کریں کمیٹس کریں بیل آئیکن بٹن آن کر دیں جو بھی میری نہیں آنے علی ویڈیوز آپ کو بتا چلیں کمیٹس سے بہت لازمی کیا کریں اس کا یہ فائدہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ٹھوڑی امپروو ہو جاتی ہے یہ سامنے میرا پیارا گاؤں مائے والیج کیونکہ ہم کسان لوگ ہیں کاشتکار لوگ ہیں یہ میرا گاؤں آپ یہ مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے بات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ بائی موسیقی